اسلام علیکم آج آپ کو اسلام آباد کی خوبصورت وادی میں خوش آمدیت کہتے ہیں آپ اسلام آباد آئیں اور سب سے پہلے آپ کی حاضری بری امام سرکار پر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ آج ہم سب سے پہلے بری امام کے مزار پر حاضری کے لئے روانہ ہوئے اور یہ سفر ہم نے تقریباً چار کلومیٹر کا پیدل کیا اور اس دوران ہم نے یہاں بہت خوبصورت اسلام آباد کے نظاروں سے لفت اندوز ہوتے ہوئے صبحوں کے ایک خوبصورت سمعے میں بری امام سرکار تک پہنچے تو آئیں اس دوران ہم کچھ اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے چلیں اسلام آباد نام ہی ایسا ہے کہ کسی اللہ والے کی منظوری کی دلالت کرتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد جیسے پاکستان کے خوبصورت ترین اور دنیا کے بے مثال دار الخلافوں میں شامل شہر کے بنیاد گیارویں صدی اسفی میں حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار نے رکھی تھی آج بھی مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں آپ کا دربار مرجع خلائق ہے جہاں روزانہ ہزاروں لوگ پیٹ کی بھوک اور روح کی پیاس بجاتے ہیں بری امام سرکار نے اس جگہ اس وقت دیرہ جمعایا جب پنجاب سے کشمیر جانے والی سڑک کے نزدیک اس جنگل میں چور اور لٹینے رہا کرتے تھے جو کشمیر جانے والے قافلوں کو لوٹ کر یہاں چھپ جاتے تھے مگر مارگلہ کی پہاڑیوں کے اور ایک غار میں آپ نے چلا مکمل کیا اور تصوف و سلوک کے رمض و آشنا ہوئے تو مرشد کے حکم سے اس جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا جب یہ جگہ چور پور کہلاتی تھی مگر شاہ عبداللطیف بری امام سرکار کی نظر فیض بار نے نہ صرف چوروں کو سیدھا راستہ دکھایا بلکہ آپ کے فیض و برکات کا نور پھیلنے لگا تو یہ علاقہ نور پور بن گیا اور یہ بھی حضرت بری سرکار کی زندہ کرامت ہے کہ نور پور پھیل کر اسلام آباد بن گیا آپ کا عرص ہر سال مئی کے مہینے میں منایا جاتا رہا ہے حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کازمی المعروف بری امام سرکار بری سغیر پاکو ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لئے انتق جد و جہد کی یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے عالی اصولوں اور لاسانی ذابطہ حیات کا حصہ ہے وہاں بزرگان دین کی جد و جہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے بری امام رحمت اللہ علیہ سن سولہ سو سترہ عیسویں بمطابق دس سو چھتی سجری میں زلہ چکوال کے علاقے چولی کر سال میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود شاہ سید سخی محمود بادشاہ قازمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ قازمی تھا آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید محمود بادشاہ سے حاصل کی آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجب اشرف عراق میں حاصل کی جب ایران و عراق کے بارہ سال کے طویل سفر کے بعد آپ واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی لوگ دور دراز علاقوں سے بری سرکار کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ و وعظ و نصیحت اور پندو نصا سے فیضیاب ہوتے کچھ عرصے یہاں گزارنے کے بعد بری سرکار نے اس وقت کے زلیں راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغِ کلان جو کہ موجودہ آپ پارہ مارکٹ اسلامباد میں اقامت پذیر ہوئے باغِ کلان کے باشندوں نے عزت و اعترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ عراضی بطور نظرانہ عقیدت پیش کی آپ سادات کے ایک ماہ ناز گھرانے کے چشم و چراخ تھے بری مام سرکار نے آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نور پور پھوٹو ہار اسلامباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزان توحید کا مرکز بلکہ عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچہ پوری دنیا میں ہوگا حضرت بری امام سرکار کی یہ پیشگوئی ساتھ سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلامباد کے نام سے ایک شہر بن گیا جو آج مملکتِ خدادارِ پاکستان کا دارہ حکومت ہی نہیں بلکہ اقوامِ متحدہ کی سطح پر ایک عرب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کے عظیم شرف سے ہم کنار ہے کار کو قطب الاقتاب اور ولی اللہ کا مقام حاصل ہوا یہ مقام تصوف میں بڑی کاوشوں محنتوں اور جانفشانیوں محبت لگن اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے عام دنوں میں بھی آپ کے مزار شریف پر رونک ہوتی ہے روزانہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے لیکن عرص کے دنوں میں تو تل دھرنے کی کو جگہ نہیں ہوتی تمام شبہہ زندگی کے لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں اور فیوز و برکات سے چھولیاں بھر کر لوڑتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ مربانی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور